اللہ الرحمن الرحیم شیعہ کی صورت اور حقائق میں فرق ہے شیعہ کی حقیقت سے پلٹنا صورت کی طرف یہ زوال ہے اور شیعہ اور چیز کی حقیقت کو جاننا اور ادھر سے ادھر کو چلنا یہ طرفی ہے اور عام طور پہ صدحی زندگی چیز کی صورت میں کھو جاتی ہے اور گہرائی اور امک انسان کو اس نہج پہ لاتا ہے کہ وہ حقائق کو دریافت کرے پر حقائق تک گسائی ہوتی ہے اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی ترقی کا اصل راز ہے اور نقصان تنہائی ہے کیونکہ جن لوگوں کو حقائق کا ادھراک ہوتا ہے وہ ان پیمانوں سے اشیعہ کو نہیں نابتے اور تولتے جن پیمانوں سے عام آدمی تولتا اور نابتا ہے آنکھ ہے نظر ہے اور اللہ نے احسان فرمایا کہ مناظر سے پہلے نظر دے دی مناظر بعد میں سمجھ آتے ہیں اور نظر پہلے ہوتی ہے مسموعات جنہیں سننا ہے وہ پہلے سے اور سمع اس سے بھی پہلے سے آدمی جو کچھ بھی دیکھتا ہے یہ نظر کا فریب ہے اور جب حقائق تک پہنچتا ہے تو نظر کو جانچتا ہے کہ کیا ہے اس کی ہمیں تحقیق نہیں ہے نہ یہ ہمارا فیلڈ ہے لیکن پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ شارٹ ویو کم نظر زیادہ دور تک نہ دیکھنا یہ سامپ کے ساتھ ہے کہ سامپ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا نہ سیکھ دیکھتا ہوگا یہ جانوروں پر تحقیق کریں تو سامنے آ جائے گا تو بہت تحقیق ہو گئی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں پڑھا تھا پڑھا یہ بھی تھا کہ ارستو بڑا بڑا دانہ آدمی تھا لوگوں نے پوچھا کہ مینڈک کہاں سے آئے تو اس نے کہا یہ جو راک کو درختوں سے پتے گرتے ہیں یہ مینڈک بن جاتے ہیں ہیوانات کے علم سے اسے بڑی دلچسپی کی سکندر اعظم جب جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ دنیا پتہ کرنے جاتا ہوں آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو انہوں نے کہا جہاں بھی جاؤ وہاں کے جانوروں کے متعلق تحقیق کر کے لکھ کے بھیجنا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بہت سی چیزیں قرآن زمانوں میں ویوز قائم ہوتے تھے لوگ لکھتے تھے وقت نے ثابت کیا کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو سانپ کے بارے میں خدامہ نے لکھا ہے کہ اس کو نظر تھوڑا آتا ہے چند فٹ کے فاصلے تک دیکھ سکتا ہے نہیں ہوگا ہمیں اس سے بحث یہ اس لیے کہتے ہیں کہ بات ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ٹھیک اسے اعتبار سے ہے کہ مذہبی لوگ جو کچھ کہتے ہیں ان کے چاہنے اور ماننے والے ان کی بات کو آخری قول فیصل سمجھتے ہیں اچھی بات ہے تو اس میں جو بولتا ہے اسے چاہیے کہ بہت احتیاط کریں کیونکہ اس کی بات پھر تحقیق پہ پرکھی جاتی ہے غلط ثابت ہو جاتی ہے تو شخصیت کے وزن کے اعتبار سید دین کا اعتبار یا قائم رہتا ہے یا گھٹ چاہتا ہے اس کے بہت محتاط رہنا چاہیے گفتگو میں ان لوگوں کو جو معاشرے میں کوئی مقام رکھتے ہیں ڈاکٹر طب میں ایک مقام رکھتا ہے اور ڈاکٹر کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر کے لیے جو بہت ضروری چیزیں تھیں اب وہ نہیں رہی خاندانی ہونا ضروری اب ہر ایک تو داخلہ مل جاتا ہے ہندو جو تھے یہ اپنا طب خاندانی لوگوں کو پڑھاتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خاندانی بچہ اگر بنے گا ڈاکٹر تو انسانیت کی خدمت کرے گا پیسہ اس کی نسلوں نے دیکھا ہے باپ دادے نے دیکھا ہے سب جانتے ہیں پیسہ کیا ہے تو وہ پیسے کی خاطر انسانوں کو زبا نہیں کرے گا وہ ذات پات کر رواج مٹاتے مٹاتے کہاں سے کہاں بات جا پہنچی ایسے ہی وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر کو آخری حد تک سنجیدہ ہونا چاہیے بہت سنجیدہ اور یہ قائدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہوتا ہے غیر ضروری بات نہیں کرتا رشتہ لینے جاتی ہے ماں اور وہ اگر سنجیدہ ہوتی ہے تو وہ ایک ایک چیز کو چال ڈھال سے لے کے اور کھانا لے کے آنے اور چائے لے کے آنے سے لے کر گفتگو تک ایک ایک بات کو خراد پہ چڑھاتی ایسی ڈاکٹر ہے دکھے دل سے کہنا پڑتا ہے اتنا اتنے بات اللہ 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 صحیح راہ پہ رکھے احمق ہوتے ہیں کہ مریض سے ایسی غیر سنجیدہ بات کر دیں گے کہ اس کی نیند ہو جائے چیک کیا ہے اب اس نے ایک فکرہ کہنا ہے کہ آپ چیک کر آئیں یہ چیزیں پھر میں کسی نتیجے پہ پہنچوں گا فلان لیبارٹریز پہ جائیے چیک کر آئیے آئیے پھر بیٹھ کے بعد بلکل ٹھیک اور وہ اگر اسی فکرے کو اس طرح کہتا ہے یہ کئی جگہ ایسے مجھے لگتا ہے آپ کو کینسر ہو گیا ہے یہ جا کے چیک کر آئیے یہ آپ کو دل کی بڑی شدید تکلیف ہے کسی وقت بھی خاتمہ ہو سکتا ہے ایسے چیک کر آ لیں یہ دو فکرے کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو کینسر اور کل پتا چلا تیسٹ کر آکے کہ کینسر کا نام و نشان بھی نہیں کوئی باتی تو غیر موتاق گفتگو اپنے فن میں کرنا خاص طور سے ان لوگوں کے سامنے جن کو اعتماد ہو بہت ہی خطر نال تو بہرحال باتی کے اشیاء کی حقائق حقیقت تک پہنچنا سامن کے متعلق خدوان نے لکھا ہے اب ارستو کا نظریہ کہ مینڈک کیسے پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اتنے ہی علم لوگوں کو تھا اور شاہین کی نظر سب سے تیز ہوتی ہے کہتے ہیں تو شاہین کی نظر اور سامن کی نظر دونوں میں بڑا فرق ہے کوئے کا مہتات ہونا اور خرگوش کی نین زمین اور آسمان کا فرق اگرچہ دونوں طرف چیز ایک نہیں ہے لیکن قبوہ سوتا ہے اور شدید مہتات ہوتا ہے ذرا آٹھ ہوئی اور اڑا اور خرگوش پہروں سوتا ایک آدمی کہتا ہے کہ سامپ کو دکھتا ہے دوسرا کہتا ہے شاہین کو بھی دکھتا ہے بات دونوں کی درست ہے لیکن ظاہر تک ہے حقیقت میں جب دیکھے گا تو شاہین کی نظر کہاں اور سامپ کی نظر کہاں تو علم کا سفر صورت سے حقائق کی طرف لے جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور اور حقائق کھلتے ہیں انسان کے انہماق کی نظر کھلنے سے ہر ہر انسان کا انہماق کہیں نہ کہیں ہوتا ہے بس اور آدمی اپنے انہماق پر غور کرے کہ صبح سے لے کے رات تک سونے تک اور اٹھتا ہوں تو سب سے پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ کیا ہے بعض وقت باتیں جو موضوع سے تعلق نہیں رکھتی کبھی کبھی ہم انہیں درمیان میں بات کل دیتے ہیں وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ حضر آپ نہیں جانتے جانتے ہوں گے مگر اپنا خوف رہتا ہے کہ یہ بات پھر پھر نہیں ذہن میں آئی گی کہ نہیں چلو یہ ریکارڈ میں آتی صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کتنی مرتبہ ہم نے اس آیت کو پڑھا اور سنا ہوگا شاید اللہ کہتا ہے وَسَّبِّشْ وِحَمْدِ رَبِّ قَهِينَ تَقُون اور اپنے رب کی ایسی تصبیر بیان کرو جس کے ساپ اس کی حمد رچی ہوئی یہ رچنا جو ہے نا یہ خاص طور پر استعمال کی ہے اس کا متبادل نہیں ہے ترجمہ میں بسنا ہے رچنا ہے رچ بس کے یک جان ہو گئے چینی مٹھاس بالکل لیکوٹ میں مل جاتی موسم کی تبدیلی پہ جب کپڑوں کی گھٹھڑی یا بیگ کھلتا ہے تو اس میں ایک طرح کی جو بھی خوشبو ہو کچھ ہو وہ بسی بھی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں چیز کی یہ بس گئی ہے خوشبو رچ گئی تو رچ نہ بس نہ اللہ کہتا ہے کہ سب بھر بھر رب کا اور اپنے پروردگار کی تسبیح جس میں اس کی حمد رچی بھی ہو بیان کرو کب ہی نہ تکوم جب تم سو کے اٹھو آنکھ کھلے تو پہلا جملہ ایسا کہو جس میں اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں رچی بسی اور وہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ نے بتایا ہے کہ سبحان اللہ و بحمد ہی یہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ رچی بھی بات تو یہ ہے کہ عمل کتنا ہیں کتنے لوگ ہوں گے جب آن کھلتی ہوگی تو وہ پڑھتے ہوں گے سبحان اللہ و بحمد کسی وقت پڑھ لیں گھنٹے بعد یاد آجائے تو آہستہ 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 پھر وہ یاد رہے گا آہستہ سو سو اٹھنا آہستہ سب سے پہلے جمعہ پڑھنا آہستہ سب رکھ حمد رب کا ہی نتقوم اور اپنے بروردگار کی تصویر جس میں حمد بسی بھی ہو بیان کرو جب تم اٹھو سرین کہتے ہیں جب بیٹھے ہو تو اٹھو اس وقت ہو یہ بھی تفسیر ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ جب تم سوئے ہو اٹھو تو پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے اللہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں اس لیے نہیں کہ اسے کچھ ضرور اس لیے کہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی تاریخ کریں امیر مینائی بڑے ٹاپ کے شائد رامپوریوں نے جن کی قدر کی ان میں سے ایک امیر مینائی کبھی زندگی میں ایک کام نہ کرو قوم کرے ملک کرے پوری دنیا کرے کبھی یہ کام نہ کرو موجود کی ناقدری اور ناممکن الحصول کے لیے جد جائے کبھی نہ کرو جو موجود ہے چیز اس کی ناقدری اور جو چیز ملنی نہیں ہے اس کے خواب دیکھنے یہ انسانی زوال اور تباہی کا بہت گہرا غار ہے جس میں لوگ گرتے اولاد موجود ہے اس کی ناقدری بچے کو ترقی کرنی ہے اس کے لیے مواقع نہ پیدا کرنا غفلت سے اپنی چار قدم کے فاصلے پہ تھوڑی سی محنت سے صحیح خالص غزہ مل سکتی ہے سورس ہے پورا اپنے بس میں اس کی ناقدری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں فرد تو ایک بات ہے جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی ناقدری اور جو چیز نہیں مل سکتی اس پہ ریجنا بہت بہت جگہ ایسے ہوتا ہے اور وہاں جا جا جب محنت یہاں نہیں کرنی پڑھنا یہاں بھی نہیں تو وہاں جا کر پھر سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹیکسی چلانا ہے پھر برطند ہونا ہے بہرحال ہے تو وہ بھی ایک کام ہی حلال کا رزق کماتا ہے آدمی علم دل اللہ لیکن اگر وہ چیزیں ناقدری کے بعد حاصل ہوئی ہیں تو اس کا تب یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں ہوگا وہ پوچھے گا کہ اتنے مواقع تمہیں دیئے تھے اس کا کیا کیا یہ ہم نہیں کہتے کہ بھی قائدین ہیں لیکن اگر کوئی دھنگ کا بندہ مل جائے تو اس تک خیر کی بات پہنچانا نہیں اس پر پوری تنقید اور بار سے اگر اگر کلرک لیول کا بھی آدمی آ جائے تو یہاں آکے بادشاہ بن کبھی نہ کر موجودہ چیز کی ناخدری روٹی گھر پہ پڑی ہے بس فرق کتنا ہے کہ رات کو پکی تھی اس کو نہیں کھانا اور پراتھے اور پوری گرم حلوہ بازار سے لے کے آنا پہلے اس سے ختم کرو پھر کھا لینا موجود کی ناقدری اور جو حاصل ہو نہیں سکتا اس کے لئے ریجنا جتنے ناکام لوگ ہیں دنیا میں وہ وجود کا اطراق اور غائد کا تعین نہیں کرتے جتنے ماں با اپنا کام ہیں وہ اپنی اولاد پہ یہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ غائد کو متعین نہیں کرتے ہم نے کئی بچوں سے کہا کہ ویٹے دو ٹارگ ٹرک کیے آپ بنیائی طور پہ ڈاکٹر بننی ایسے ہیں نا اور اگر ڈاکٹر نہیں بننا کوئی اور بھی دیکھ اچھا وہ بن حمزہ سے بات ہوئی تھی نا ثانی یہ غائد کو متعین کرنا ہے کہ زندگی میں اس مقام تک پہنچنا ہے بچہ ہے نا سمجھ جاتا ہے ٹارگیت کو اچیو کرنے کے لئے محنت کرتا ہے اور پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کر میں تو پھر ماں آپ کو چاہیے ماں آپ بتاتے بیٹے آرمی میں جانا بیٹے آپ نے آفیسر فلان جگہ جانا ہے سی ایس ایس میں جانا فلان جگہ بیسیوں شعبے ہیں بیسیوں تو اس کی غائط متعین نہیں ہوتی تو بچہ جنگل میں آزاد چرنے والا جانور ہے بس پھر اللہ ہی کی ذات ہے جو اسے کہیں لے جائے سو لے جائے وگرنہ اس کی تباہی میں کوئی قصر بھی نہیں رہتی بچیوں کا دماغ ماں بنا دیتی ہے کہ پیٹے آپ جائیں کوئی ایڈیوکیشن میں پڑھیں یہ دیکھ لو بیٹے رشتہ اپنی مرضی سے کرنا ہے ہم نے باپ کی مرضی سے رشتہ ہوگا کسی اس کو غلط فہمی میں نہ رہنا یہ اگر اس کے کان سے نکلی ہوئی باتیں باتیں نہیں تو وہ کچھی عمر ہے کہیں نہ کہیں دل لگا اگر اس کو بار بار یہ سمجھا دیا جائے تو بچی سمجھ جاتی ہے کہ نظر جدھر بھی رہے لیکن بہرحال ایک جگہ بندے ہوئے رہنا اور جب وہ خود ایک فیصلہ کرتی ہے اس موقع بے سمجھانا عام طور پر غیر موثر ہوا کرتا ہے تو غائط متعین کرنی چاہیے کہ کرنا کیا ٹارگٹ ہر آدمی میں انہماد ہوتا ہے اور انہماد کا مورد کیا ہے بس دو لفظوں کی بات صبح سے شام تک کس چیز کا انہماد ہے اور رات سے صبح تک کس چیز کا انہماد ہے کوئی شخص ایسا نہیں دنیا میں جس میں جس میں محبت نہ ہو کوئی ایسا نہیں مورد بدلتا ہے محبت یہ نہیں پتا چلتا اس آدمی کو کہ محبت کس سے کر رہا ہے لیکن محبت کا مورد بدلتا ہے اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے انہماد ہوتا ہے بلی رکھ لے نا بچہ گھر میں تو بچے کو بلی سے محبت ہوتی ہے بلی بلی کھایا کے نہیں کھایا اب رواج اب بھی اتنا رواج نہیں ہوا بھی کیونکہ جو نقل کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں ان کو باہر سڑکیں اور گلیاں ایسی نہیں ملتی شام کو کتہ لے کے ٹہل نہ اس کا رواج اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ کتہ بھی لے خواہش بھی پوری کر لے باہر جب جاتا ہے تو گلیاں اور وجگیں ہی نہیں ہوتی جہاں ٹہل آیا کرتے ہیں ہر شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے اس میں انہماک ہوتا ہے بھینس والے سے پوچھو جو دودھ کا کاروبار کرتا ہے اسے اپنی بھینس سے کیسی محبت ہوتی ہے یہ اشیاء ہیں اور ان سب کی حقیقت دولت اور پیسہ پیسہ کمان ہے اس لیے باطن کا انہماک اللہ نے یہ انسان میں رکھا ہے اور باطن کا انہماک اللہ علاوہ کسی چیز میں بھی ہو بالآخر اچھے نتائج نہیں کم سے کم اور نرم سے نرم الفاظ بھی کہا جا سکتا کیر ضروری ہے خیال رکھنا ضروری ہے لیکن باطن کا انہماک اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں ہونا چاہیے بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور انہماک کے ساتھ اللہ کی یاد روح میں بس جاتی ہے رج جاتی ہے بس یہ صحیح ہے پھر خدا کی یاد آتی ہے پھر اللہ کی یاد آتی ہے اللہ کا خوف روکتا ہے اسے کہ اس را پہ نہیں چلنا اور اللہ کی محبت کھیجتی ہے کہ ادھر آؤ یہ ذکر جو ہے یہ صرف اللہ کے نام کو جپنا اس کا نام نہیں ہے ذکر در حفیقت انہما کہے چاہے وہ چپ رہے تو بھی ذا کر ہے خاموش رہتا ہے لیکن اس کے اندر کی سوچ فرض کر لیں کبھی دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے کہ جو اندر وہ سوچ رائیت نظر آنے لگے اس نے عرستو کے متعلق سوچا اور عرستو کی تصویر چل رہی ہے اس نے سوچ رہا عرستو نے یہ کہا تھا تو عرستو کی فلم چل پڑی تو ہر آدمی کے دماغ کی سوچ کے فلم بن جائے تو صوفی کا انہماق اور اس کی خاموشی ساری فلم سوائے ذات واری تعالیٰ کیا کچھ نہیں یہ جتنی دنیا ہے نا یہ جتنی کائنات ہے آسمان سورج ستارے یہ لکڑی یہ میز یہ کیمرہ ہر چیز علامت ہے روز سورہ فاتحہ کتنی کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں الحمدلللہ رب العالمین کتنی مرتبہ ہم زندگی میں پڑھتے ہیں سمجھتے کیوں نہیں تمام تعریفیں اس پر اردگار کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا یہ عالمین ہے کیا عالم کی جمع عالم کس کو کہتے ہیں علامت کو نشانی کو کس چیز کی نشانی ہے یہ جتنی اشیاء ہیں نشانی ہیں علامت ہے اسم علامت ہے ایک کنام شادمان ہے یہ علامت ہے کہ اس بچے بچے یہ نام ہے تو جب آپ شادوان کہتے ہیں تو اس کے عکس اس کے پیچھے وہ بچہ نظر آتا ہے کہ اچھا یہ ہے عمران یہ ہے کامران یہ ہے تو یہ ساری کائنات نشانی ہے علامت ہے اس کو علامت کو دیکھ کر اس کے پیچھے جو ہے وہ کیوں نہیں یاد آتا ہے نشانی نشانی بات آپ کے بچے کا کوئی نام لے تو فوراً بچہ ذہن میں آئے کہ یہ ہے پتہ چلتا ہے پہاڑ کو دیکھ کیوں نہیں یاد آتا کہ اس کے پیچھے کون ہے دریا کو دیکھ کے سمندر کو دیکھ کے یہ جتنے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزار دیں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن بس ایک بات کرو اللہ نے بڑی تعریف کی ہے اللہ نے کہ عابدون غادت کرنے والے اور ہمارے بندے وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں اور اس سارحون اور زمین میں سیاحت کرنے والے چلنے پھرنے والے چار دن کراچی گزارنے کو گئے ہفتے کے لئے دوبئی چلے گئے دس دن کے لئے مری چلے گئے مگر وہ کہتا ہے سائحون اس کی نیت کرو کہ یہ سیاحت ہے زمین میں گھومنا پھرنے کیوں اس لئے کہ فہار دیکھ کے وہ علامت دیکھ کے وہ یاد نہیں آتا کہ پیچھے اس کے کون ہے علامت بتاتے ہیں کہ اس وہاں پر ایک میڈیکل سٹور ہے اس کے ساتھ آئیے گا وہاں پہ یہ درخت ہے یہ علامت ہے میرے گھر کی ساری علامت ہیں گھر میں داخل ہوئے اور جیکٹ لٹکی ہوئی تھی اور کپڑے اسے دیکھ کے خیال آیا کہ اچھا یہ بیٹے کی یہ پلانک یہ پلانک یاد آتا ہے نا پھر یہ پہاڑ یہ سمندر یہ زمین یا آسمان دیکھ کہ خدا کیوں نہیں یاد آتا کہ اس کی علامت ہے اور پڑھتے دن میں سو مرد والحمد للہ رب العالمين اور سو سال میں بھی ایک بار یہ نہ سوچے آدمی کی علامت ہیں ساری جب یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور ان علامتوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہ دلیل ہے کسی کے ہونے کی تو جو کسی کے ہونے کی ہے نا یہ خاموشی بھی ذکر ہے سیاہ کا پہاڑوں میں پتھر دیکھتا ہے سمندروں میں ارتعاش دیکھتا ہے حرکت دیکھتا ہے حرکت ختم ہو جائے تو لہر اپنا وجود گم کر دیتی حرکت اس لیے مومن تین چیزیں رہتی ہیں کسی شخص کو پکچرائز کرنا ہو نا کیوں کس درجے کا مومن آدمی تھا تو تین چیزیں دیکھو اس کے مزاج میں بے رغبتی دنیا سے بے رغبتی ضروریات کی حد تک زندگی کو محدود رکھنا اپنے کردار کے اعتبار سے مجاہد زہد مجاہدہ اور عشق بس انبیاء علیہ السلام سے لے کر دنیا کا اچھے سے اچھا کوئی بھی بندہ ان تین پیمانوں پہ پرک دیکھو بڑی سادہ زندگی ضروریات سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں یہ جتنا نیوٹن اور کونٹم تھیوری اور آئنسٹائن اور جتنے یہ مغربی مفقرین ہے نا یہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں ہم لوگ بات چیز کرتے ہیں اس میں بہت بہت بڑے احسانات ہمارے ان دوستوں کی ہیں جو جو امریکہ میں ہیں یورپ میں ہیں اور اور ان کے جو ہیدراباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں ایک دن ہمیں خیال آیا چند دن پہلے کہ ان کے احسانات کے جواب میں ہم نے کیا کیا تو شرمندگی ہوئی دعا کرو پھر خیال آیا کہ اللہ اگر توفیق دے تو ہم ان کو توفہ بھیجیں یقیناً اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ اور اس ویسٹ کے کلچر اور ان کی اٹھان اور رینیسان جو کچھ ہوا اس کو بیان کریں تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ اپنی نسلوں کو جو وہاں پر بسا رہے ہیں تو کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں قوموں کے اروج و زوال میں اگر خدا توفیق دے اور امبیان کر لیں تو یہ ان کے احسان کا بہت بڑا جواب جواب تو مطلب وہ نہ سمجھئے جو عام معروف ہے مطلب یہ کہ اللہ نے ان کا حق رکھ سوچ رہے ہیں اس پہ جتنی محنت اور دماغ اور صلاحیتیں نیوٹن آئنسٹائن کوانٹم اور یہ جتنے بڑے مغربی مفقرین ہیں ان کو درکار تھی اور انہوں نے کام کیے یقین مانو اس کی اور اس سے بھی بڑھ کر صلاحیتیں درکار تھی جو کچھ رازی اور غزالی نے کیا اور جو رومی نے کیا انسانی دماغ کا استعمال تھا اس فیلڈ میں ہوا اور اس فیلڈ میں ہوا اس لیے نیوٹن کا نام سن کے اور کال مارکس تھا عدد سے سر چھک جائیں اور فارابی اور کندی اور بولی سینہ اور ہمارے لوگ خدا نہ خواستہ جاہل ٹھہرے ہیں کوئی عدل عدل اور انصاف کی بات نہیں ہے یہ جتنے مغربی مفقرین بڑے بڑے نام ہمارے بچے لیتے ہیں انہوں نے محنت کر کے ہماری سٹریٹ لائٹس دیں ہمارے کمروں کو روشن کیا ہمارے گھروں کو روشن کیا اور رازی فارابی ابن سینہ ابن الحیسم اور عطار اور رومی نے ہمارے باطن کو روشن کیا نور انہوں نے بھی دیا روشنین انہوں نے دیا یہ نہیں ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو کہ ہم نے نہیں دیا انسان کی ات کو ہم نے اس سے بڑھ کر چیز دیا انسانوں کے باطن کو روشن کیا معرفت کی راہ اللہ کی ذات و صفات ہوانی لگی انہیں جن کے نام پہ نوبل پرائز دیے جاتے ہیں اور جو فقیر کٹیا میں بیٹھ کر کام کرتا رہا اس نے در حقیقت اگر آخرت پر یقین ہے تو وہ بنا دی آخرت پر یقین ہی نہیں ہے تو بھی دیکھ الگ نس کر اس لیے یہ جو باطن کا انہماک ہے نا یہ انسان کو کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے باطن کا انہماک اللہ نے کوئی شخص ایسا نہیں رکھا جس میں محبت نہ محبت اللہ سے تھی سرمایہ دار نے ولی عزب اللہ خدا کو ہٹایا اور دولت لاکے رکھی کا اس سے محبت کرو نتیجہ یہ کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک دولت پیسہ 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 اسی کی بات چلتی رہتی پھر انہوں نے کہا کہ پیسہ اس کے مقابلے میں ایک فکر پیدا ہو گئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو رائس ایکول ہیں لہذا اس کو چھوڑو پیسے کو چھپاؤ انسانیت کے نام پہ اور انسانیت کے نام پہ کولیکشن کرو دنیا بھر کے واہیات چیزوں کو رائش کرو پیسہ کماؤ اور پیسہ کماؤ کے انسانوں پہ خرچ کرو تو اللہ کی جو جگہ تھی انسانوں کو دے اللہ کہتا ہے ہر آدمی کو سوچتا چاہئے کہ اس نے ہمارے پاس کیا چیز بھیجی ہے ہر آدمی کو سوچنا چاہئے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے خدا قیامت میں بلائے اور کہے تمہارا تمام انہماق باطن کا بس ایک ہی چیز پہ لگا رہا زندگی بھر کہ کون سی شراب سب سے اچھی ہے اور کیسے پی جا سکتی ہے یہ تم کیا کرتے رہے نشہ وہ زندگی کا جب جز بن جاتا ہے تو موت سے پہلے تک کہاں جان چکتی ہے آج کل پانامہ لیگ کا کیس چل رہے نا سپریم کورٹ میں تو ایک پارٹی کہ ایک صاحب نے پوچھا کس سکتا ہوگے تو ہم نے بتایا کہ اسلام آباد میں جگہ پہ جانا ہے ہمیں کیا لینا کیا دینا کہنے لگے مجھے فلان جگہ پہ جب آئیں تو ڈراب کرتے ہیں ایک مقام پہ کھڑے تھے بیٹھے سپریم کورٹ کے سامنے تو کہنے لگے فلان کو ایک ضروری بات کرنی ہے ذرا ایک چلے گئے بڑے نامی گرانی سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگے یار صرف پانچ منٹ میں آتا ہوں وہ جو ساتھ تھے جو ان سے بات کرنی تھی وہ دونوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ جب آئے واپس تو ان کے موز سے ایسی شدید بو آ رہی تھی تو ہم نے بعد میں ان سے پوچھا ان دونوں سے کیا کرنے گئے تھی یہ عدالت جو چلے گئے کہنے لگے اتنی پینے کی عادت ہے کہ واشروم گئے تھے بوتل جیب میں رکھی ہوئی تھی چھوٹی اور دو گھونٹ چڑھا کر گئے ہمیں تعجب اس لیے جسم چیز میں لگ جاتا ہے باطن وہ پھر موقع خود نکال لیتا ہے اپنی تسکین کا کیا تعجب کی بات موت آ جائے اس حال میں اور خدا پوچھے کہ تمہارے باطن کا انہماق کیا تھا یہ ہوتا ہی ہے امام احمد ابن احمد رحمت اللہ کہتے تھے ایک دوست تھے ان کے طبقات الحنابلہ میں یہ روایت پڑھ امام فرماتے تھے انہیں اتنا شوق تھا پڑھنے کا کہ کتاب کا پتہ چلا اور بھاگ کھڑے ہوئے تو میں نے اس سے ایک دن کہا کہ آخرت میں کرو گے کیا اس نے کہ کتابیں پڑھیں گے اور کیا کریں گے پہ تاری ہوتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ان کا تعلق ذات و صفات سے ہوگیا چھوچری آتے اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علمت آتی آتی یہ ہے ایسا مقام جس پہ پہنچ کے ستم یہ ہے کہ اس سمندر کا جتنا پانی پیتا ہے پیاس اتنی بڑھتی ہے سہرابی بھی نہیں ہوتی اور پینا بھی کم نہیں ہوتا جتنا پیتا ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے جتنا اس معرفت کے سمندر میں تیرتا ہے اتنا ہی اتنا ہی خوش ہوتا ہے تھکتا نہیں نا دریائے محبت کہتا ہے آہ کچھ بھی نہیں پایا خواب اس لیے امام نے اس آدمی کو خواب میں دیکھا اپنے دوست کو امام احمد رحمت اللہ فرماتے تمام دیواریں اور چھت کتابوں ہی کا تھا تو میں نے اسے پوچھا کیا ہوا فرمانے رکھے کہ بھولایا مجھے اور کہ زندگی علم میں گزاری کوئی تمنا کوئی خواہش میں نے کہا کتب خانہ دیتا فرشتوں سے کہا اسے ایک محل منا دو اور جو کتابیں اس کی خواہش کی ہیں اور نارسائی میں رہی سب لگا دو پڑتا ہے بالکل صحیح جس چیز میں انہماق ہوتا ہے اس سے گفتگو کرتا ہے اور غالب آ جاتی بڑی گہری بات ہے انسان کو جس سے انہماق ہوتا ہے اس سے گفتگو کرتا ہے محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ خواب تو پھر کوئی بات ہے وہ انہماق کا زاویہ پرک کے پاس کر دیتا ہے یا بات کر دیتا ہے فیل کر دیتا ہے انہماق دولت سے ہوتا ہے آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے نا تو پھر دیکھتا ہے کہ سائیکل پہ کام چلے گا کہ موٹسائیکل پہ چلے گا موٹسائیکل پہ چلے گا یا اس کی بجائے ایک سزوکی لے لی جائے دبا پھر سزوکی بھی کی بھی کس میں کون سی لی جائے اچھا یہ نہ آگیا وہ پھر ہر واسطہ اسی نظر سے ہر انگل اسی سے بناتا ہے کہ انہماق دولت کا ہے جائز بھی ہے اور ناجائز بھی اس لیے اگر آپ پچھلی تاریخ کو پڑھیں تاریخ یہ قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے جس شخص نے تاریخ کو صحیح رخ سے پڑھا ہوتا ہے نا وہ قوموں کا مستقبل اس کی روشنی میں مرتب کرتا ہے تاریخ کس سے کہانی آنی ہوتی مورخ اور تاریخ کا تعلیم علم وہاں سے روشنی لے کر مستقبل کو متعین کرتا ہے کہ اچھا یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے لہٰذا مستقبل میں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا آ تجھ کو بتاؤں میں تاریخ امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر سبھے پیٹے فلان جگہ جا یہ تو ہمارا دوست اتنے عرصے کے بعد آیا ہے اور وہاں سے گوشت دے کے آ اور میں خود آج اپنے ہاتھ سے ہنڈیا پکاؤں گا اور گوشت کھائیں گے بچہ چل پڑا اس نے دکان بھی وہ بتائی جو پانچ سات میل کے فاصلے پہ تھی اب یہ مہمان بیٹھا ہے آخر تنگ آکے دوپیر ہوگی اس کا فکر نہ کر بچہ آتے ہی ہے اور بچ کرتے پھر گپیں شروع ہو گئیں پھر آخر بچہ اس کا آگیا تو دیکھا تو ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اس میں پانی تھا اس نے کہا بیٹے یہ کیا کیا اس نے کہا اببہ میں گوشت دینے گیا تھا آپ نے بھیجا تھا تو جب میں پہنچا تو اس نے گائے زبا کی ہوئی تھی اس نے کہا فکر نہ کر کھڑا رہا آج تو ایسا گوشت دکھا کہ جیسے شہد کھاتے ہو نہ رغبت سے ایسے بوٹیاں کھاؤ بھوشت کیوں نہ لے لیں میں بھوشت گاؤں میں چلا گیا بڑا خوش ہوا دکاندار اسے کہا شہد ہے کہ مکھن ہے میں ایسا شہد ہوں گا تو میں نے سوچا جب مکھن ہی کھانا ہے تو شہد کیوں لوں مکھن کیوں نہ لے لوں تو پھر خیال ہوا یہ برابر والا گاؤں ہیں یہ ایک امہ ہے بڑا اچھا مکھن نکالتی ہے امہ کے پاس چلا گیا تو امہ نے کہا واہ واہ کس گاؤں سے آیا ہے مکھن کا پیڑا اس نے مجھے دیا اور کہا یہ لے جا اور تیرے گاؤں میں اچھا اچھا مہمان سجھ پٹایا کہ کھانا 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 تھا کھانا پانی اس نے کہا وہ نالائق یہ تو نے کیا بے وکوف جیسے چل میں تجھے سبق سکھاتا ہوں اور سات کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ ارے سالم اتنا پیدل چلا ہے جوتوں کا بے فکر رہے مہمان اب یہ یاد رہے گا انہماد سے ایک سوی پیدا ہو جاتی مہمان عبد الماجد در آبادی مرہون کا یہ حال ہو گیا اب تک چالیس سال تقریب ان کے انتقال کو گئے اب تک وہ جس ہلکے میں آتے جاتے تھے اس ہلکے نے انہیں قبول نہیں کیا تاثبات علم کی دنیا میں بڑی رکاوٹ مغرب سے بہت سی چیزوں میں ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے اور ہمارے تاثبات نے میں نہیں پہنچ نے دیا اور مغرب کے مفقرین یہ ہم چاہے نہ بھی بیان کریں اور چاہے اس کو کوئی نہ بھی مانے تو بھی وہ ان حقائق کو جھٹلا کیسے سکتا ہے ہمارے ہمارا انگریزوں سے تین سو سال چار سو سال سے واسطہ ہے اور ہمارے یہاں اب تک پانچ شاعر پانچ چھوڑ تین شاعر ایسے پیدا نہیں ہوئے انگریزی کے جو ان کے سفے اول کی شہرہ میں اور دوہ میں شمار ہمارے ہاں کسی نے انگریزی لیٹریچر ایسا خوبصورت لکھاؤ کہ گورے بھی اعتراف کریں کہ واقعی یار زبان تو یہ اور ان کے ہاں مشرقی علوم کے ایسے ایسے مفقرین پیدا ہوئے لوہا منوایا نکلسن وہ کتنے ہی نام ارنل اقبال اور شبلی سے پوچھو کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمان مانے یا نہ مانے ہم ٹھونک کے میدان میں اترے اور واپس گئے یہ کہتے ہوئے کہ تم ہی نہیں ہم بھی ہیں اقبال کے کلام پہ جو ریویو انہوں نے لکھ یہ جرمن یہ طبقات انہیں ساتھ کو مرتب کرنے والے ہمارے صفحہ اول کے محققین میں شمار ہوتے ہیں ہمیں یہی خوج لگی نہیں کہ مسلمان ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ یہ بات کی بات ہے اپنی فکر کرو کہ ہم نے کتنے پیدا کی ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں بیٹے لٹریچر پڑھو اور اتنا پڑھو اور اتنا لکھو کہ ثابت کرو کہ علم ان کی اجارہ داری نہیں ہے یہ علم ہم سب کی میراس ہے مشتری تم نے ہم سے فائدہ اٹھا ہے اس علم کو تعصبات کی نظر نہ ہونے جو اس جمعے کو سوال و جواب میں ہم ایک بات کی آج پھر کہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں اب ایک کام کٹنے کا ہے اور پورے انہماک سے یکسوی سے کٹنے کا ہے اگر جنت کمانی ہے نا تو یہ کام کرے سترہ سترہ سو سات سولہ سو پچاس اور انزیب رحمت اللہ اللہ کا زمانہ اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ شاہ جو جو تھا اس بہت بہت عظیم منصوبہ جانگیر کو تصویر پیش کی گئی اور وہ ایک آدمی کسی کے پاؤں سہلا رہا ہے جانگیر کہتا ہے کمال کی بات ہے مصبر نے کی کہ کوئی کسی کے پاؤں سہلا رہا ہے اور اس نے دکھایا ہے کہ اس کے ہونٹوں پہ لیٹے ہوئے مسکراہت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سہلا رہا ہے پاؤں کو اس سے خوشی ہو رہی ہے سکون مل رہا ہے جانگیر میں کمال تھیں چیزوں کو سمجھنے میں عیسائیت نے پاؤں جمائے فروغ اور پھر وہ تو شاہ جہان کی بیٹی جنگے جانگیر نے پروانہ دے دیا تھا عیسائیوں کو تجارت کا کہ آؤ ہمارے ہاں تجارت کرو دے سکتا تھا تہذیب بڑی پختہ کی معاشی اعتبار سے ہم غالب تھے مسلمانوں کا اتنا غلبہ اور عروج تھا کہ اب ہمارے بچے جینز پہنتے ہیں نا اتنا عروج تھا کہ دھاکہ میں جو ململ تیار ہوتی تھی فرانس اور جرمنی کی شہزادیاں سے پہنتی تھی خاص طور سے کپڑا ڈھاکہ سے مگوا آیا جاتا تھا جرمن مستقل تاجر تھے ڈھاکہ آتے اس لئے جینز کو دیکھ کے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ قوموں کا غلبہ جب ہوتا ہے معاشیات میں ایکانومی میں تو یوں تہذیبے بھی منتقل ہوتی ہیں وہ ہمارا ملکہ برطانیہ فرمائش کرتی تھی کہ ہندوستان سے یہ چیزیں لائی جائیں تو شہزادی جل گئی بلکل مختصر بات کرتے ہیں جا رہی تھی اور ریشم کا آنچل تھا اور شام کا وقت تھا چاروں طرف محل میں چراغ چلے ہوئے تھے خواتین جیسے گھر میں ہوتی ہیں وہ آنچل ان کا چراغ پہ جا پڑا ریشم نے آگ کھینچی اور جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں آگ لگی اور شہزادی چلی شور مچ گیا شاہزان بادشاہ اس کے تو جان پہ بن گئی بیٹی اسے بہت پیاری ہوتے ہی محبت تعلق ایسا انگریزوں نے علاج کر دیا اس کا اور وہ ٹھیک ہو گئی ہیروں سے تول دیا شاہ جہان نے اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی وہ تو خدا کا احسان ہوا کی مر نہیں یہ بچارہ اس پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور قدم جمع اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اس لیے نہیں تھی کہ اقتدار پہ کبزہ کرے بظاہر وہ تو تجارت کی غرصے اور تجارتی کمپنی نے پورے ہندوستان کو اپنے ہاتھ میں لے دیا اور بادشاہ نے اٹھارہ سو تین میں دلی لکھ کے دے دی کہ تمہاری اتنی بڑی تبدیلی یہ آئی ہے تین چار سو برس میں اور اب اس تبدیلی نے ہمارا کتنا نقصان کیا یا نفع کیا یہ سب آپ کے سامنے آپ خود جانتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے اثرات سے اب تک برے اور اس کے بعد اب برے صغیر میں اتنی بڑی تبدیلی یہ سی پیک کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی حتیٰ کہ پاکستان اور اندوستان کا قیام آزادی سارے علاقے کو اتنا تبدیل نہیں کر سکی جتنا یہ کریں یہ سی پیک کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے ہر ایک کو دیکھنا ہے اسے اپنی نظر سے آرمی نے اپنی نظر سے نہیں دیکھا جنرل آئیل نہیں جانتے کہ سی پیک کا فائدہ ہو ہے یا کیا ہو گا سیاستدان نے اپنی نظر سے دیکھا تاجر جو چین جاتے ہیں انہوں نے اپنی نظر سے دیکھا ان سے جا کے پوچھے نا تجار سے یہ بحث کر دیں کہ سی پیک سے یہ فائدہ ہو ایک لے دے کے دین کے داری وہی رہ گئے ہیں جو نہ دیکھیں ہمیں بھی دیکھنا اور ہمیں بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں اب یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنا دین ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ہم اپنے مدارس میں ان بچوں کو چائنیز پڑھائیں یہ تبدیلی کوئی بھی نہیں روک سکے گا انٹرنیشنل حالات کچھ ہو جائیں تو ہمیں خبر نہیں اللہ ہی جانتا ہے یا جو شطرنج کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی جانتے ہیں کہ کب اسے تبدیل کرنا ہے ادروائز کوئی نہیں جانتا اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کو دعوت نہیں دی ہمارے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان نفرت کے دین بچا سکے زیادہ نہیں بچا سکے اب ہمیں چاہیے کہ ہم نفرت کی بجائے چائنیز کے اور اپنے درمیان محبت کے تعلقات استوار کریں اور ان کی زبان میں دین ان تک پہنچائیں این ممکن ہے کہ وہ خدا کے دین کو قبول کریں اور ہم سے بہتر مسلمان کریں اور یستبدل قومن غیركم اور اگر تم ہمارا کام نہیں کروگے تو ہم تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئیں گے تم جیسے نالائک نہیں ہوں اقوام میں اس طرح تبدیلیاں آتی ہیں تہذیبوں اور معاشرت میں تبدیلیاں آتی ہیں تہذیب اور معاشرت کی تبدیلی چائنیز جب آئیں گے اور کام شروع کریں گے تو پندرہ بیس سالوں میں نظر آنے لگے گی کہ چائنیز ریسٹورنٹ کہاں کھل رہے ہیں اور ان کی خواتین کہاں آ رہی ہیں اور ان کے کرتب دکھانے والے کہاں کہاں آ رہے ہیں یا استہ اثرات بڑھتے چلے جائیں گے بھٹو صاحب کے دور میں چائنیز اور ان سے زیادہ انہماک نہ ہونے کے بوجود ہمارے ہر شہر میں چائنیز ریسٹورنٹ سکولے ہیں اور لوگوں نے ویلکم کیا ہم نے ان کے کھانے قبول کی ہیں اور بہت کچھ ان کی تہذیب سے ہم نے اپنی تہذیب میں داخل کیا یہ اب ہوگا سو دو سو سال اور اگر ان کے ہاں سے ناغوار چیزیں ہم پیچھا گئیں تو دین کی رئی صحیح حالت بھی ختم چاہے اور اگر ہمارے ہاں لوگ ایسے بچے تیار ہو جائیں ایسے جوان جو اب چائنیز میں لگ جائیں تارگیٹ ایچیو کریں قرآن کا ترجمہ چائنیز میں اتنا اچھا نہیں ہے کہ کٹنا ہے یہ ان تک پہنچانا ہے تفسیر کوئی نہیں ہے ان کے ہاں تبلیغ پہ پابندی ہے نا نہ صحیح وہ یہاں آئیں گے تو صحیح ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں آئیں اور آپ نے اسلام کے لٹریچر تیار کیا آپ قرآن پاک توفے میں انہیں دینا چاہتے ہیں کہ یہ لیں ہمارے مذہبی کتاب آپ اسے کبھی پڑھئے گا تو اٹھا کر واپس کر لیتے ہیں 99 فیصد قبول کر لیتے ہیں نہ پڑھے الگ بات آپ کا قریضہ اتنا تھا پورا کر دیا لٹریچر ہے خود تقاریر ہیں تبلیغ ہے کون پابندی لگا سکتا اب اسلام کے خلاف ہندو پوری پوری تقریریں ہندووں نے کی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ موجود نہیں کون کس کو روک سکتا یوٹیوب پہ پابندی لگائی کہ ایسی گستاقی کی چیزیں ہیں بچوں نے ہفتہ نہیں گزرا اور ساری پابندیاں توڑ کے کہا لو یا ہر بچے نے دوسرے کو اس طرح جا سکتے ہیں آرام سے دیکھی جا سکتے ہیں کوئی پابندی جیسے ہوئی نہ ہوئی ہفتہ بھی زیادہ تین چار دن میں یہ حال ہو گیا یہ ہوتے تو ہم یہ کام کرتے اتنی بڑی یہ تاریخی چیز تبدیلی ہو جائی اور اگر اگر یہ قوم وہی ہے جس کی رسول اللہ نے خبر دی تھی تو اور تبایی فرمایا تھا ایسی قوم آ جائے گی جس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور جب چلیں گے ٹکر ہوگی لڑائی اور جب وہ چلیں گے تو ان کا پہلا دستہ جا کے بسرہ میں رکے گا کئی بار ملتان کا نام لے کے فرمایا کہ ملتان پہ آگ برسے یہ تو عالمی جنگ جب اللہ نہ کرے خدا خدا نحفیز رکھے کبھی ہوئی تو پھر یہ نقشہ انہوں نے فرمایا ایسے ہو جائے گا کرنے کا کام یہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے ہمارے بزرگوں نے تعلقات نفرت کے بنائے تھے تاکہ ان کی تہذیب ہم میں نہ آئے لیکن ہوا جو کچھ کہ ہوا اب ہمیں نفرت کے بجائے ایک لیمیٹڈ تعلق محدود رکھنا چاہئے اور اس قوم کے لوگوں تک دین پہنچانا چاہئے وہاں شادیاں کرنی چاہئے انہیں مسلمان کرنا چاہئے انہیں دعوت دینی چاہئے اور اس سے جو نسل آگے آئے گی جو چائنیز کو خود جانتے ہوں گے ان کے گھر میں رچے بسے ہوں گے تاکہ ان تک اسلام پہنچے خدا کا پیغام پہنچے اور اس میں کوتاہی ہو جائے گی اگر تو پھر گوروں کی بجائے چائنیز آ جائیں ہم تو پھر بھی وہیں کے وہیں رہے اور وہ تو پھر آکے کوئی تورا تنجیل کا کہتے تھے یہاں کچھ بھی نہیں جو تحضیب آپ نے دیکھی ابھی تو ہم گئے نہیں کبھی چائنہ اور جو کچھ شناساؤں سنتے رہتے ہیں یا جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے یہ اس کے ریزرٹس ہیں کبھی جائیں تو پھر بتائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور وہاں کی تحضیب کن اصولوں پر پر رشبہ رہی ہے تحضیبیں ایسے بدلتی اور جو ان کے بڑے تھے یہ دوسرا سٹیپ اگر چائنیز مارے بچے پڑھ جو ان کے بڑے تھے ان کی تاریخ میں جو حکمہ گزرے ہیں جو اہل علم گزرے ہیں ان کے علوم ابھی تک ہمارے یہ منتقل نہیں ہوئے انگریزوں نے اپنے ہاں ترجمہ کیا ہے اس لٹریچر کو پڑھنا چاہیے اب ایک گورہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے انگلیش میں اور اگر عربی سیکھ کے اصل عربی میں پڑھے گا تو پھر سبتہ چلے گا کہ اچھا اللہ نے یہ کھمائے وہ زیادہ کلیر ہے ہماری نسلیں اگر چائنیز کو پڑھیں بشرت کہ دین بھی مکمل پڑھا ہوا دین کو پڑھ پڑھ پھر ان کے بڑوں کو جب پڑھیں گی پھر اس نتیجے پہ 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 جس کا پورا احتمال ہے جو کچھ اب تک اللہ کی توفیق سے تجھ پڑھ ملا ہے کہ وہ جو ان کے بڑے تھے جو تعلیمات تھی وہ انبیاء علم السلام تھی یہ سکرات یہ فلاتون یہ ارستو یہ سکرات کی باتیں اتنی زبردست ہیں کہ پھر آلہ درجے کے جو آئیڈیل جو آئیڈیل آئیڈیل عوڈیا اللہ تھے رحم عام اللہ جنہوں نے تاریخ بدل جنہوں نے زمانے کو گویا بدل دیا حضرت مجدد شاہ ولی اللہ خواج مہین الدین چشتی اجمیری رحم عام اللہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے خواج مہین الدین چشتی رحم اللہ کو لوگ جانتے نہیں ہم نے بھی کبھی کہا نہیں لیکن اب سوچتے ہیں کہہ دیں پتہ نہیں جانگیز نے بلایا تھا حضرت مجدد الفیسان رحم اللہ اللہ کہ میرے ساتھ رہیں لشکر میں اور فوج کی تربیت کریں تو رمضان قریب تھا حضرت مجدد رحم اللہ علیہ اجمیر تشریف لے گئے تھے پورا رمضان حضرت مہین الدین چشتی رحم اللہ علیہ کیا اجمیر میں گزارا اور مسلسل استخارہ کرتے رہے کہ بادشاہ کی فوج میں جائیں یا نہ جائیں اور ایک دن حضرت کی روح سے ملاقات ہوئی اور اجمیری رحمت اللہ نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لے جائیں فوج فوج کی اتنی بڑی ہستی تھی اور اس کے مجدد رحمت اللہ کو لیں شہر ہر کو سجد نشین تھے انہوں نے چادر پیش کی چادریں اس سوانے میں لوگ چڑھاتے تھے چادر پیش کی اور کہا یہ حضرت کی قبر پہ رہی ہے اتنا عرصہ حضرت مجدد الفیسانی سر اندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدام سے فرمایا رکھ لو جو حضرت کے اتنا قریب رہی ہے یہ میرا کفن کفن کے لئے وہ اکوالی اور آخری وقت میں ان کی اہلیہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی بڑے مقامات پہ پہنچ گئی مردوں کو ایسے مقامات جو بڑے مجاہدے سے حاصل ہوتے ہیں اس قاتون کو حاصل ہو گئے تھے پھر فرمایا آخر پہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کہ انہوں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں میرے کفن کے لئے اس سے کپڑا قریب دیا جائے ان کی دل جوئی کے لئے لیکن خود حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ کہنا یہ میرے کفن کے لئے رکھو کوئی تو بات رہو گی دنیا انہوں نے وقت لی ہے یہ سکرات اور پلاتون اور یہ لوگ اور یہ چائنہ کی جو بڑے لوگ جن کی تاریخ پڑی ہے کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ اگر یہ لوگ نبوت کے مقام کے نہیں تھے تو پھر انتہائی درجے کے لوگ بودہ کے مطلق ہمیں نہیں معلوم ہے نبوت پر کسی کا کہنا کوئی آسان بات پھوڑی ہے علیہ عزباللہ لیکن بودہ کی تعلیمات جس طرح پھیلی ہیں اور جتنی اس اصل اوریجنل ٹائم میں خدا نے انہیں برکت دی ہے اتنی برکات انبیاء علیہ السلامی کے ساتھ دیتا ہے اس لیے کرنے کا کام ہوگئے ہم اپنی نسلوں کو صحیح معنی میں دین سکھائیں منطق، فلسفہ آلہ درجے کے عرفان کی جو چیزیں سکرات نے کہا کہ کائنات میں اصل خیر ہے اور سکرات کے مقابلے میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عدم شر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جملہ یہ کہا ہے کہ سکرات کچھ بھی نہ کہتا تو یہ کافی تھا اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتے ہیں اور ابن عربی نے جو اس سے جواب دیا ہے کمال کی باقی ہے اس کی شرح کون کرے وجود خیر ہے عدم شر اس لیے کرنے کا کام یہ ہے انتہائی آلہ درجے کی تعلیم بچے دین کی پائیں اور اسی طرح پھر زبان پہ عبور حاصل کریں اور ان کے جو بڑے تھے ان کو پڑھیں تاکہ کہیں یہ سنجوگ ہو جائے تاکہ دین خدا کا ان تک پہنچے چھوڑیں سیاست اور چھوڑیں ان چیزوں ان کا جو کام ہے وہ اہل محبت جانے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے سیاسی لوگ حکومتیں سی پیک کے منصورے یہ سب چھوڑ کے اس سے ماورہ ہو کے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے محبت کی راہ سے کام کرنا چاہیے دین نہ الجائے اپنے آپ کو نہ سیاست میں نہ تجارت میں نہ کسی جو ہے نہیں ٹاپک اس پہ کیا جانے لیکن اب یہ کام کرنے کا ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری کئی صدیوں کے مستقبل اور کئی صدیوں کی نسلیں اس سمندر میں اتر جائیں پانسا پڑ گیا اور جیتے تو پھر اوروج اور وہ ساری چیزیں آ سکتی وگرنہ پہلے یوست انڈیا کمپنی نے مارا تھا اب سی پیک مارا ہے